آج سار نیشنل ایکشن پلین کی وہ بات کریں میرا اگلا سوال اس پہ ہوگا لیکن اب بھی یہ بتا دیں کہ کل ان کی پیشی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ تھریٹس بھی انہیں دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب اور بلکہ آج پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ شیخ رشید کے خلاف کوئی کاروائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں ساری کیا ماجر ہے اور بلاول پہ کیوں اس طرح دباؤ ڈالا جا رہے ہیں شیخ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اور میرا خیال ہے اس میں بڑا وزن ہے اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچے خیال کرو جس قسم کی سیاست تم کر رہے ہو you'll get into trouble یہی کہا ہے نا بلکل اس کا لب لباہ وہ یہی ہے مفہوم اس کا یہی ہے بلکل اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم اب نس ایس کی اوپر تم نے بات کرنی شروع کر دیئے اسٹیبلشنٹ کے اساسوں کی اوپر تم نے بات کرنی شروع کر دیئے یہ بہت خطرناک ایریا ہے ایدھر مت جاؤ ان کے ساتھ جھگڑا مت لو یہ تمہارے بڑا بڑا اثر پڑے گا اس کا تو he has advised him کہ اس موضوع کی اوپر مت آؤ اچھا اب بلاول اسی موضوع کی اوپر کھیل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہ اس کی ایک سٹرنگ ہے ایک دو تین چار پہلے بلاول نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے انگریزی میں ایک تقریر کی بلکل جس میں اس نے کالاندم تنظیموں کی اوپر اور ریاست کی پولیسیز کی اوپر جس میں ان کو اساسے بنایا ہوا تھا strategic reasons کیلئے اس کے پر تنقید کی تھی اس نے تو اسے establishment کا یہ تھا کہ اس نے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات کر رہا ہے انگریزی میں جو تقریر کی ہے ہاں یہ ان کو بتا رہا ہے اور ہمارے خلاف جا رہا ہے نیشنل انٹرس کے خلاف یہ بات کر رہا ہے ایک قسم کی اس نے پارلیمنٹ کے کھڑے اندر وہی بات ہوئی جو ڈان لیکس میں ہوگی تھی اچھا اسی قسم کی implicit الزام لگا indirectly indirectly اس کے یہ الزام تھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا انگریزی میں اور ایسی سپیچ کیوں کیا اس کے بعد اس نے یہ جو بیان دیا ہے کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نیشنل ایکشن پلان سپورٹ کریں نیشنل ایکشن پلان کے دو حصے ہیں بیسیکلی ایک نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے ملیٹری کوٹس جس کے پر ابھی اب بات کرتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ملیٹری کوٹس کو ریوائیو کیا جائے اور پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے کہ ملیٹری کوٹس نہیں ہونے چاہیے دوسرا یہ کہ جی یہ جو کال ادم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کیا روائیہ ہونا چاہیے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو کیا بات کرنی چاہیے ایک پیج پہ ایک یک جہتی کے ساتھ سارا قوم بات کرے عوام گورنمنٹ نیشنل سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ملیب صاحب میں ایک پیج پہ آیا اور آپ ہمارے ساتھ آئیں اس چیز کیوں پہ انہوں نے جو بات کہی ہے انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ آپ ایک طرف عمران خان صاحب آپ تو ایک طرف الیکشن لڑتے ہیں کال ادم تنظیموں کی ہیلپ کے ساتھ یاد رہے کہ کال ادم تنظیموں نے مل کے پانچ داس ہزار ووٹ بہت سی جگہ پہ لیا اور ووٹ خراب کیا اور ان کو مین سٹریمنگ میں جب لائیں ہیں تو اس کی یہ بھی یہ بھی ایک وجہ وجہ ہوئی ہے کہ مین سٹریم پارٹیز کو نقصان ہوئے اس کا تو ایک طرف تو کہتے ہیں آپ ان کو الیکشنز میں صدلواتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کچھ کاروائی کریں اور یہ آپ ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اس لیے ہم کیوں آپ کے ساتھ آئے ہیں تو یہ اب بلاول نے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے جو کہ پسند نہیں آ رہی کہیں بلکس ٹھیک ہے میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا اچھا بس ہم سمجھ گئے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ کیوں کر رہا ہے اتنا بے خوف ہے شیخ صرشید اس کو سمجھا رہا ہے ایسی باتیں مت کرو یہ پھر کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تو ایک تو نتیجہ یہ نکلا چلیے جی نیب نے بلا لیا حالانکہ نیب نے ان کا نام ہی نہیں ڈالا تھا جی ایٹی کی جو رپورٹ تھی اس پر ان کا نام ہی نہیں تھا جیسے ساکر بنظار نے کہا تھا کہ نام ہی نہیں ہے تو ان کو کیوں نام ڈالا گیا ہے جی ایٹی رپورٹ بڑا بھرم ہوئے تھے وہ اور کرپشن کا کوئی بات ہی نہیں ہے تو اس کا نام کی ڈالا گیا ہے اس وقت نام ڈال دیا پھر نکال لیا جب آرڈر ہوا کہ نکال دے نکالا نہیں اور اب نیب نے بلا لیا ہے کیس ہے نہیں کوئی انویسٹیکیشن نہیں کوئی کچھ نہیں اور نیب نے بلا لیا ہے تو یہ کاؤنٹر پریشر آ رہا ہے آپ کو پتا کہاں سے اچھا بلہٹ آپ دیکھ کال دینے کے لیے انہیں ذکر بھی اپنی ٹوئٹ میں کیا اس کا پورا ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ بلاول ازای سیڈ اتنا ویفکوف تو نہیں ہے تو کر کیوں رہا ہے بلاول بھی زرداری صاحب کی پر پریشر رہا ہے اس کو ہلکہ کرنے کے لیے کر رہا ہے اچھا بلاول آنکھیں دکھا رہا ہے بلاول آنکھیں دکھا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ اگر میرے والد کے ساتھ اور میری آنٹ کے ساتھ آپ وہ رویہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا تو میں پھر یہ باتیں بھی کروں گا جس کے ساتھ آپ کو ڈومیسٹکلی بھی شرمندگی ہوگی اور انٹرنیشنلی بھی شرمندگی ہوگی کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑا سخت پریشر ہے بلکل کہ آپ کو ایک ایکشن لیں اور جو بھی ایکشن یہ لینا چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ اس پہ پیپلز پارٹی اور نون دیگ بھی سارے ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں تو اس لیے پی بی 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 ابھی ہارٹ ٹو پلے کہہ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کش مکش یہاں چل رہی ہے اچھا ایک طرف وہ انکیو پر پریشر ڈال رہے ہیں دوسرے طرف یہ کاؤنٹر پریشر ڈال رہے ہیں لین دین ہو رہی ہے دھمکیاں چل رہی ہیں بلائے جا رہا ہے یہ سارے وہ گیم